بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کیک کو بیکنگ ٹری میں ڈالنے سے قبل اس پر چکنائی لگا دیتے ہیں اگر چکنائی لگانے سے پہلے ٹری میں خوشک آٹے کو چھڑکیں تو بعد میں کیک آسانی سے ٹوٹے بھگئے ٹری سے باہر آ جائے گا اگر گوش پکاتے ہوئے جل جائے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں جلنے کی بو ختم ہو جائے گی پنیر سے بنی ہوئی اشیاں میں اگر تھوڑا سا سرسو شامل کر لیا جائے تو کھانے کی خوشپو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے روٹی بیلتے وقت چاروں طرف یکسہ دباؤ ڈالیں ورنہ پکاتے وقت روٹی اس جگہ سے کچھی رہ جائے گی جہاں دباؤ کم پڑے گا اگر اچار سوک جائے تو اس میں چائے کا نفص چمچہ گنے کا رس ملا دیں اس طرح اچار کے مزے میں ایک بار پھر تازگی آ جائے گی سلات کو پھپندی سے بچانے کے لیے اسے کاغس کی تھیلیوں میں رکھیں کیونکہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں رکھنے سے اسے جلد ہی پھپندی لگ جاتی ہے ادرک اور لیسن کو فرائی کرنے کے بعد اسی تھیل میں محفوظ کر لیا جائے تو یہ لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتے اگر کبھی گوش یا سبزی وغیرہ کے سالن میں مرچے زیادہ ہو جائیں تو ایک چمچہ گھی کھلے فرائی پین میں یا کسی برطن میں اچھی طرح گرم کر کے سالن پر ڈال دیں اب سالن کو فرائی پین یا اس برطن میں ڈال دیں جس میں گھی گرم کیا تھا پھر سالن کو ایک دفعہ اُبالنے پر چولہ بند کر کے زائد گھی نہ دھار لیں مرچے کم ہو جائیں گی یاد رہے آدھا کلو گوش یا سبزی کے حساب سے ایک چمچہ گھی ڈالا جائے گا سال 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 موسیقی